بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی میں کور کرا ہوں گا دو تین دن میں یہ چپٹر نمبر ٹو بھی تاکہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے تو چپٹر نمبر ٹو کے جو قرآنی لیکچر سیریز سندھی رہی ہے رمضان کے اندر عید سے پہلے اس میں ہم نے چپٹر نوال کے کچھ اطاپک کیے تھے اور چپٹر نمبر ٹو کے بھی بہت سارے اطاپک کیے تھے چپٹر نمبر ٹری ہمارا اس میں کمپلیٹ ہو گیا تھا تو ابھی اس لیکچر سیریز میں چپٹر نمبر ٹو کمپلیٹ ہوئے چپٹر نمبر ٹو کے جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں وہ یہاں پر میں کرا ہوں گا دو سے تین دن میں یہ کریں گے پھر چپٹر نمبر ٹو پہ ہم سوچ کریں گے تو اس طرح ہماری تقریباً یہ سمجھ لیں آپ کو چار چپٹر یہ آن لائن لیکچر سیریز میں ہمارے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دس دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گے تو چپٹر نمبر ٹو کا سٹارٹنگ ٹاپکس ایک شارٹ پیسن ہے ٹائٹل ہے اس کا کمپیور کمپوننٹس کون کون سے ہیں اس کے اندر جو پہلا شارٹ پیسن ہے وہ ہے ای ڈی پی ای ڈی پی ای ڈی پی سے کیا مراد ہے اسے ڈیفائن کریں یہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے اس کا سٹینڈ پار ہمیں بتاؤنا چاہیے ای ڈی پی سے کیا بنتا ہے ای ڈی پی سٹینڈ پار ای ڈی پی سٹینڈ پار ہمیں بتاؤنا چاہیے 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 ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہے ہم کمپیوٹر کو استعمال کیوں کرتے ہیں کمپیوٹر کی ایک ایک definition ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہوئے کمپیوٹر is a machine that is used to process data into useful information کمپیوٹر is a machine that is used to process data into useful information تو یہاں پر تھوڑا منٹوٹیکشن دیتا چلوں یہ definition کسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں define computer اب کمپیوٹر اتنی بڑی term ہے اسے ہم ایک سنٹینس میں آٹھ دس ورڈز میں define کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم آٹھ دس ورڈز کے اندر ہم نے پورے کے پورے کمپیوٹر کے بارے میں بتا دیا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا تو کسی بھی چیز کی جب ہم definition لکھتے ہیں تو definition کا مطلب کیا ہے تھوڑے سے گلے چونے ورڈز میں اس چیز کے بارے میں پورے کا پورا explain کر دینا وہی definition کہلائے گی short words میں کسی چیز کو explain کر دینا اب short words کیا ہیں مثلا میں کہتا ہوں hardware physical parts of computer کمپیوٹر کے parts جن کو ہم touch کر سکتے ہیں physical parts وہ hardware ہیں اسی طرح اب hardware میں بہت ساری ہے اس کے parts input unit output unit system input unit input devices output devices output unit کے اندر آئیں گی system unit کے اندر بہت ساری devices ہیں تو اگر ہم ان سب کو explain کرنا شروع کرتے ہیں کہ hardware یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو ہم penis بھرتا ہیں گے لیکن ہمارا پورا ایک proper وہ مطلب convey نہیں ہوگا تو ہم کیا simply لنکھ دیتے ہیں کہ کمپیوٹر کے physical parts وہ hardware ہیں کمپیوٹر کے physical parts جن کو touch کیا جا سکتا ہے تو تھوڑے سے لمزوں میں ہم نے hardware کے بارے میں پورے کا پورا بتا دیا اب کمپیوٹر کے definition میں نے کی اس میں کونسی main بات ہے کہ ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں کمپیوٹر سے process کرتا ہے اور کیا بنا دیتا ہے information ہم نے کمپیوٹر کو ڈیٹا دینا ہے کمپیوٹر کیا کرے گا اس ڈیٹا کو process کرے گا اور کیا بنا دے گا information یہی کمپیوٹر کا کام ہے کمپیوٹر جہاں پر جس فیلڈ میں جدر بھی جس مقصد کے لیے سمال ہو رہے ہیں وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے user جو اسے ڈیٹا دینا ہے کمپیوٹر اس ڈیٹا کو process کرے گا اور کیا بنا کر دے گا information کو چھوٹی سی مثال ہے وزر 20 plus 20 کرنا ہے تو 20 plus 20 جب ہم نے inter کیا تو ہم کہیں گے یہ ڈیٹا دیا ہے پھر کمپیوٹر اسے process کرے گا plus کو check کرے گا amounts کو check کرے گا to working کرے گا وہ processing ہے اور end پہ result دے گا فالٹی کو ہمارے لیے information ہوگی ایک اور میں ساتھ مثالا metric کا result آگیا ہم نے check کرنا ہے ہم کیا کریں گے کوئی browser open کر کے اس میں پلٹی بورڈ والی ویب سائٹ انٹر کریں گے پلٹی بورڈ والی ویب سائٹ انٹر کریں گے تو ہم نے کمپیوٹر کو ڈیٹا دیا تو تو ویب سائٹ لکھی ہے لنک کر انٹر کی تو ہم نے ڈیٹا دے دیا اب وہ کمپیوٹر processing بھی کرے گا کیسے وہ check کرے گا کیا یہ ویب سائٹ ہے بھی صحیح یا نہیں اگر ہے ورکنگ ساری کریں گے اس کے ویب پیجز کھول گیا ہمیں سکرین پہ دکھا دے گا وزر ورکنگ کی وہ processing کہنا ہے گی جب سکرین پہ وہ result ہمیں شو ہو گیا تو ہم کہیں گے یہ information ہے یہ کمپیوٹر نے information generate کی ہے ایک اور مثال اسے بنا سکتے ہیں کہ cd ہے cd میں نے چلانی ہے اس میں کوئی movie ہے وہ میں نے دیکھنی ہے تو cd جب ہم cd نورا ہی میں لگائیں گے تو ہم نے کمپیوٹر کو سمجھ لے ایک طرح کا ڈیٹا دے دیا چیک کرے گا اس cd کے اندر ہے کیا کون سا content ہے کیا open بھی ہو سکتا ہے چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا process کر رہا ہے اب سامنے سکرین پہ display دکھائے گا کہ اس کی اندر فلاں فلاں content ہے information ہے پھر اگر کسی software کو میں نے open کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں cursor اس کی آئیکن پہ لے جا کر ڈبل کلک کرتا ہوں ایک طرح میں نے data دیا پھر اپنے جو پڑا ہے chapter 4 میں وہ جائے گا main memory میں load ہوگا پھر cpu اس data کو read کرے گا fetch کرے گا process کرے گا پھر main memory کی طرف بیجے گا پھر auto device کی طرف جائے گا یہ ساری processing ہوئی ہے یہ ساری ساری کی ساری processing ہوئی ہے سکرین پہ جب وہ sourder open ہوگی جب ہم کہیں گے یہ information کمپیوٹر نے جنریٹ کی ہے تو کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے تو اس فارمولے سے اٹھ کر ہو رہا ہے ہم نے کمپیوٹر کو data دینا ہے کمپیوٹر اسے process کرے گا اور کیا بنا کر دے گا information بنا کر دے گا information بنا کر دے گا اب اگر اس کو افنائے کریں data processing پہ تو data کو process کرنا کیا ہے مثلا میں نے ایک مثال دی ہے 20 دمہ 20 40 میں کہوں گا میں نے data process کر دیا 20 plus 20 کیا کیا data تھا میرے پاس دو amount cp میں منز کا سمبل آ گیا میں نے process کر کے information generate کر لی 40 یہ manual data process ہوئے information تو generate ہوئی ہے لیکن manual ہی ہوئی ہے data processing data کی منٹو working ہوئی وہ data processing ہے اب اگر اس ورڈ کو اناب سے دیکھیں electronic data processing electronic data کو process تو کیا information تو generate کی لیکن کس کی مدد سے with the help of computer with the help of computer electronic کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے data کو process کیا کس کی مدد سے with the help of computer computer کی مدد سے تو پھر ہم کہیں گی یہ aedp ہے electronic data processing ایک میں نے manual data process کیا 20 20 40 ایک میں نے اٹھا لیا calculator 20 20 20 اس سے کیا میں ٹھون گئی electronic data processing ہوئی ہے computer on کیا اس میں بھی calculator کا آپ سے مطلب ہے وہاں پر میں نے computer کی مدد سے کیا 20 20 یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تو computer کی مدد سے کوئی بھی data جب process کیا جائے گا وہ کہلائے گا electronic data processing اس کی مدد سے computer کی مدد سے definition لیکن ہے اس کی start what may stand for after ligness electronic data processing definition the process of performing arithmetic and logical operations وہ عمل جس میں arithmetic operation اور logical operation کس کی مدد سے پرگام کریں with the help of computer computer کی مدد سے کریں گے اب یہ arithmetic اور logical operation کیا ہو سکتے ہیں ہم simply یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی processing کا کام computer کی مدد سے کیا رہے تو ADP میں اب یہ اوٹ آپ یہ arithmetic and logic operation یہ سمال ہوئی ہے ان کو بھی اگر explain کریں تو arithmetic کون سے operation ہے سارے کے سارے mathematical کون سے ہوں گے سارے کے سارے mathematical operations mathematical کون سے for for example addition suppression multiplication division وغیرہ یہ سارے arithmetic operations میں آئے گے تو اگر سارے mathematical کام یہ بھی data processing کے زمرے میں آتے ہیں سارے کے سارے mathematical operation addition suppression لاغ نکال بغیرہ 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 وہ اگر آپ کمپیٹر کی مدد سے پروام کر رہے تو EDP کہلائے گا لاغ کون سے ہیں یہ تو ہم comparison کرتے ہیں comparison کس طرح سے مختلف ویلیوز واپس میں compare کرنا کیا ہو برابر چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں یہ سارے کام logical operations کے ذر آتے ہیں تو اگر یہ بھی کام ہم کمپیوٹر کی مدد سے کریں گے اگر بھے بھے ای ڈی پی ڈیٹا پروسس ہوا ہے الیکٹرونکلی ڈیٹا پروسس ہوا ہے الیکٹرونکلی تو یہ ہوای ایک definition ہے اس کے پاہ components کمپیوٹر یہ ایک شارٹ پیسن بڑا امپورٹنٹ ہے what are different کمپوٹنٹ ساف ایک میں آپ کو پڑھا چکھ ہوں ساف پہ آپ اس کے ریفنیشن مگر آمدھا چکھے ہیں کمپوٹنٹ ساف کمپوٹر اب یہ پیسن ساف نے آتا ہے تو ہم سوچنا شروع ہو جاتا ہے components کون سے کتنے ہیں کمپوٹر یہ شروع ہو جاتا ہیں کی بورڈ ماوس منیٹر سسٹم یونٹ اس کے علاوہ سپیکر اگر ایسے کاؤنٹ کرنا شروع کرتے تو یہ تو آداروں میں نکل رائیں گے تو کمپیوٹر کے دو بنیادی حصے ہیں بنیادی حصے پھر آگے ان کی ڈیویین ہے فار اجمپل میں اگر کہوں یہ بارڈی ہے تو پھر اگر میں کہوں پارٹس آف بارڈی کون سے ہیں تو پارٹس میں آ جائیں گے اس میں ہاتھ بھی آتے ہیں آنکھیں بھی آتی ہیں کام بھی آتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سارے پارٹس پر ایک بارڈی آف کمپیویڈر ایک سول آف کمپیویڈر بارڈی آف کمپیویڈر کیا ہے ایک پارٹ ہے ہارڈ ویر اور سیکنڈ پارٹ ہے ساپ ویر ساپ ویر کی ڈیفنیشن میں آپ کو آرڈی کروا چکھ ہوں اچھے پر نمبر وان کا ٹاپک جب ہم نے کیا تھا پروگرامنگ لائمینیز پھر ایک نام پر سن بھی ہم نے کیا تھا ساپ ویر ایک سپ ویر ساپ ویر اس میں دیفنیشن کرائی کیا سیٹ آف انسٹرکشن گیور کمپیویڈر تو سال ویر آف ساپ ویر اس کی دو ٹائپ ساپ ویر اور ایک امپلیکیشن آرڈر وہ ڈیٹیل میں ہم سارا کر چکے ہیں تو دو بیسک پارٹ ساپ ویر اور ایک ساپ ویر ہارڈ ویر کیا ہے بارڈی آف کمپیویڈر فیسیکل پارٹ ساپ کمپیویڈر بارڈی آف کمپیویڈر کیا ہے فیسیکل پارٹ ساپ کمپیویڈر کیا جن کو ہم تچ کر سکتے جو ہمیں سامنے نظر آرہے جو فیسیکل آپ دیکھ کیا ہوتا ہے جس ہم تچ کر سکتے جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے یہ والے پارٹ ہارڈ ویر کہلائی گے ساپ کمپیویڈر کے انٹینیبل پارٹ مثال میں شاید پہلے انتفا دی تھی کہ سمجھ لیں یہ بارٹ جو ہے انسان کی یہ آرڈ ویر اس بارٹ کو چلانے کے لیے وہ کیا ہے اس کے اندر جو روح ہے وہ دونوں کمپیویڈیشن میں کام کریں گے تب انسان کوئی بھی کام کا سکتا ہے اگر روح نکل جائے تو انسان کام کرنے کے کام نہیں تو ہم کہتے یہ ڈینڈ پارٹ پڑی ہوئی ہے مرہ ہوا انسان ہے تو پارٹ کیا ہے وہ جو سارے پارٹ میں نے کروائے بھی مانی کر سسٹم یونٹ وغیرہ وغیرہ وہ پارٹ آف کمپیویڈر ہے اس کے اندر سول کیا ہے کون سا سا آف وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ کمپیویڈر سے ہم کوئی کام نہیں لے سکتے کیوں وڈو خراب ہے تو وڈو کیا ہے اس کے لئے ایک سار وغیرہ ہے سسٹم سار وغیرہ ہے ایک سول ہے روح ہے جس کے بغیر روزہ نہیں کر سکتا تو کمپیویڈر کے پیس دو پارٹ ہیں ایک ہارڈ کا آمو ہے سریع کمپیویڈر عیرہ مغیرہ دو نقاتے کیم aqui ڈ الل ب estem کمیونر کے فیتیکل پارٹس اب فیتیکل کون سے ہم نے اسکرین بھی کر دیا that can be touched or seen ایسے پارٹس جن کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں جو بھی سامنے نظر بھی آتے ہیں وہ ہارڈ ویر ہے پھر آکے مزید اس کی سب ڈیویر ہے اس میں ان کوٹ یونٹ بھی آئے گا ان کوٹ یونٹ سسٹم یونٹ پھر ان کوٹ یونٹ میں آکے ان کوٹ ڈیوائس ہے وہ ساری کی ساری ہارڈ ویر کے اندر آئے ہیں اگزامپل لیجے کوئی سی دو لکھتے ہیں ماریٹر کی بورڈ سالٹر کی ڈیفنیشن ٹاپک ہم آل رڈی کر چکے ہیں اب دیکھیں ان دونوں میں فرق کیا ہے شارٹ پسن ہے what is difference between hardware and software difference کا میں آل رڈی ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی topic آج ہے what is difference between phala and phala تو ہم نے ایک table بنانا ہوتا ہے لائن لگائیں گے آپاں table سائٹ پہ numbering کرنی ہے series number one two three four جو بھی point آئیں گے ان کی numbering کرنی ہے تو one by one جو point لیکھ لیکھ لیکے اس کے opposite دوسری سائٹ پہ تو ہارڈ ویر کا پہلا تو اب یہ ہی لکھ سکتے ہیں یہ physical parts ہے اس کا وہ set up instruction ہوتی ہے hardwear are tangible parts of computer tangible parts of unit Compter software are intangible parts of computer in tangible اب تینبل اور انٹینبل کیا ہے تینبل وہ چیز اس کو تنس کر سکیں تینبل that can not be دشت اب سوٹ اور کوف ہمارے ادھر موجود ہے اسے تنس نہیں کر سکتے اسی طرح میرے کے دل وینڈو موجود ہے بسا پہ رہے ہیں یا کوئی اور مسورٹ ایکسل وغیرہ بسا پہ رہے ہیں ہم انہیں ٹچ نہیں کہا سکتے سٹور ان میڈیم میں سٹور ہے پریک اور سیکٹر کے اندر لاجیکل فارم میں سٹور ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلانسا اگر میں آرٹس میں زیادہ کھینچ کے نکال لوں گا میں اسے ٹچ نہیں کہہ سکتا اور پیرنس اوہے دیں کہ ہم ان میں کام کرتے ہیں تو ایک کوئنٹ یہ ٹیلیبل پارٹس ہیں اور یہ ان ٹیلیبل پارٹس ہیں پھر ان کا ایک ریلیکشنشپ ہے ہارڈ ویئر سوٹ ویئر کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور سوٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا can not perform any task without software ہارڈ ویئر can not perform any task without software software can not be executed without hardware ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور سوٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر چلا نہیں سکتے ان دونوں کا relationship بھی اگر کوئی سنادہ ہے کہ دونوں میں کیا relationship ہے دونوں یہی لکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے mandatory ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں اس طرح انسان کی body ہے اس کے اندر soul ہوگی تو یہ دونوں combination میں کام کریں گے تو بھی accurateی کام ہو سکتا ہے soul نکل دائے انسان کام نہیں کر سکتا اب کمپیوٹر کی party اس کے سارے parts ہمارے پاس موجود ہیں لیکن یہ soul نہیں ہے operating system نہیں ہے وہ کمپیوٹر بے کار پڑا ہویا اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے پھر ایک point ہے کس ہارڈ ویئر اگر خراب ہو جائے ہم repair کر آتے ہیں ہارڈ ویئر is repaired in case of any problem monitor خراب ہو گیا تو میں لے نا ہوں گا کسی مگینک کے پاس کہ اسے ٹھیک کر دو repair کر دو کی بوڈ خراب ہے تو میں پہلی میں یہ ہی سوچ ہوگی کہ یہ minor سا اگر کوئی problem ہے repair کروا گئی یہ ٹھیک ہو جائے sawker اگر خراب ہو جائے تو ہم اسے debug کرتے ہیں is debug in case of any problem اب یہ debug کیا ہے sawker خراب ہو جائے ہم نے یہ کرتے ہیں پھر نیسے رسے انسٹال جائے اس میں time کی ویسٹ ہوتا ہے debug کیا ہے کہ خراب ہوئے کونسا error دے رہا ہے کس وجہ سے خراب ہے جو فائل خراب ہے ہوئی فائل نہیں بیس میں کرنے پہلے تو ہم ڈھونڈیں گے deep bug in case of ڈھونڈنا پھر اسے remove کرنا ہزار فائل سے مثلاً کسی ساپر کو چلانے کے لیے دو تین خراب ہے ہم نے پہلے ڈھونڈ لی یہ ایک کل کی وجہ سے نہیں چاہت رہا وہ ہی ہم نے نئے سرے سے کرتی یہ deep bug ہو گیا وہ چلنا سنوڈ ہو جائے گا تو اگر deep bugging سے ساپر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہم نے بڑی کوشش کی کیسے ایسے ہو جائے ایرہ کو ڈھونڈا اس وجہ سے ٹھیک نہیں چل رہا ہم نے اسے remove کیا لیکن پھر بھی وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہم ساپر کو کیا کریں گے reinstall کریں گے ساپر is reinstalled if theproblem is not solved کی تو نہ کر بخواہ نہیں ہوا وہ ساپر کو reinھال کریں گے رکھر ہڈو وِّم C ہے ہڈو و choisی ہڈو ایک خلاف چل方 if the problem is not solved ایک ایڈا پوائنٹ میں وضائے جنگل پارٹ اور آخری پوائنٹ ایکزامپل دو ایکزامپل آڈرگی لکھتے ہیں دو ایکزامپل آڈرگی لکھتے ہیں تو یہ آب کیا ہماری کچھ کاپکس ہیں ایک ایڈی بی کی ڈیفنیشن ہے ہم نے پڑا اریزمیٹنگ اپریشن کیا ہوتے ہیں لاجکل اپریشن کیا ہوتے ہیں پھر ہارڈویر کی ڈیفنیشن گا انجھ سے اللہ کالیلیشن ساتھ تو کل سے انشاءاللہ اسٹر کے تو اسی میں دیں کہ ایک ہانی طافکس شائز مرد ہے بسیس اور ٹائپس والا اور ایک بھول ٹائپس اینڈ ٹائپس وہ دو ٹاپک میں ٹرائی کر ہوں گا کہ ہمارے کال کبر ہو جائیں تو آج کے لئے تنا کافی ہے ریڈنگ آپ نے لفمی کرنی ہے جو بھی لانگ بیشن شارٹ ہم پڑھتے ہیں شارٹ بیشن بھی ہم نے سامنے لکھ دیئے کمپلیٹل کی ڈیپنیشن ساتھ ایکزامل کی ایڈنگز آپ نے بنا کر لکھنی ہے یہاں سے آپ نوٹ کر لیں یا آپ کی سکرین چارٹ وغیرہ لے لیا کریں تاکہ یہ ایک طرح کا آپ کا بیک اپ ہو جائے نوٹس وغیرہ بنتے رہیں ساتھ ساتھ تینکیو سوچ